بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بانڈز مارکٹ سے انٹرسٹ ریٹ کی ڈیٹامینیشن کو دیکھ لیا کہ وہ اس کی ڈیمینڈ اور سپلائی سے ڈیٹامین ہوتی ہے ہم نے وہ فیکٹرز بھی پڑھ لیا یا وہ ویریبلز بھی دیکھ لیا جو بانڈز کی ڈیمینڈ یا بانڈز کی سپلائی کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے بانڈ کی ڈیمینڈ کا کب یا بانڈ کی سپلائی کا کب کیسے شفٹ ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شفٹنگ جو ہم نے پہلے بانڈ کی ڈیمینڈ کی دیکھی پھر بانڈ کی سپلائی کا کب کی دیکھی تو ہمارا تو ultimate objective یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کیسے چینج ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایسٹ مارکٹ اپروچ سے یا بانڈ مارکٹ اپروچ سے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کس وجہ سے fluctuate کرتا ہے جو ہمارا basic question ہے اس پورے topic میں ایک basic question ہے کہ انٹرسٹ ریٹ fluctuate کرتا ہے جو ہماری economic life کو effect کرتا ہے تو سوال یہ ہے کیوں fluctuate کرتا ہے اس کے لیے پہلا candidate answer ہم بانڈ مارکٹ سے تلاش کر رہے ہیں تو اب اس lecture میں ہم بانڈ مارکٹ کو چکے detail میں پہلے پڑ چکے ہیں تو اس lecture میں ہم اس position میں ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ بانڈ مارکٹ میں انٹرسٹ ریٹ fluctuation کی reason کیا نظر آتی ہے تو جو آپ نے بانڈ مارکٹ یا asset مارکٹ پڑی اس میں equilibrium تھا demand اور supply کا اور اس سے equilibrium bond price determined ہوئی اور چونکہ ہمارے right side کے axis پہ interest rate تھا تو اس کا مطلب ہے implicitly equilibrium interest rate بھی determined ہو گیا تب ہی تو ہم اسے asset market approach for interest rate determination کہتے ہیں کہ interest rate asset market سے determined ہوئا ہے اس کی demand and supply سے جب میں کہتا ہوں market تو market کا مطلب ہی demand اور supply ہوتی ہے کسی asset کی یا کسی good یا service کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی equilibrium bond price increase ہوگی تو equilibrium interest rate decrease ہوگا یعنی کہ جیسے جیسے asset market میں equilibrium bond price change ہوتی ہے equilibrium interest rate بھی change ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ equilibrium interest rate asset market میں یا bond market میں کس کس reason سے change ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے میں نے جو table میں information summarize کی ہے وہ demand side سے related ہے کس سے demand side سے related ہے اور left side پہ پھر ہوئی variable ہے پھر direction of change of variable ہے پھر change in price of bond ہے اور اس سے پھر change in interest rate ہم نکالیں اب پہلا ہے wealth wealth آپ کو پتا ہے کہ demand for an asset کا determinant ہے اور جب wealth increase ہوتی ہے تو کسی بھی asset کی demand increase ہو جاتی ہے چونکہ ہم بات بانڈ کی کر رہے ہیں تو بانڈ کی demand increase ہو جائے گی جب بانڈ کی demand increase ہوگی تو بانڈ کی price increase ہو جائے گی اور بانڈ کی price سے interest rate کا inverse relationship ہے تو interest rate کم ہو جائے اگر بانڈ کی اوپر ایک interest rate increase ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ return on bond جس کی اوپر بھی increase ہو آپ کو پتا ہے کہ اس سے اس asset کی demand increase ہوتی ہے تو جب بانڈ کی demand increase ہوگی تو بانڈ کی price increase ہوگی تو interest rate تو چونکہ اس سے inversely related ہے بانڈ کی price سے تو اگر بانڈ کی price increase ہوگی تو interest rate decrease ہو جائے expected inflation rate اگر یہ high ہو جائے تو اس کا مطلب ہے جو return on bond ہے وہ real sense میں کم ہو جاتا ہے اس لیے بانڈ کی demand کم ہو جاتی ہے اس لیے بانڈ کی جو price ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور interest rate چونکہ inversely related ہے وہ increase ہو جاتا ہے expected return on other asset جب other assets کی اوپر return بڑھ جائے تو پھر بانڈ کی تو demand کم ہو جائے گی پھر بانڈ کی price بھی کم ہو جائے گی پھر بانڈ کی اوپر interest rate increase ہو جائے گی risk of bonds جو ہے وہ increase ہو جائے relative to other asset تو بانڈ کی demand کم ہو جائے گی پھر بانڈ کی price گر جائے گی بانڈ کی price گرنے کا مطلب ہے interest rate بڑھ جائے بانڈ کی liquidity increase ہو جائے تو بانڈ کی demand بڑھ جائے گی اس سے بانڈ کی price بڑھ جائے گی اس سے interest rate decrease ہو جائے گا کیونکہ interest rate بانڈ کی price سے inversely related اب یہ تو وہ factors تھے جو demand کو effect کر کے interest rate کو effect کرتے ہیں اب ہم وہ factor اس model میں discuss کر لیتے ہیں جو supply کو effect کرتے ہیں بانڈ کی اور اس وجہ سے interest rate کو effect کرتے ہیں ان میں وہی پہلا expected profitability of investment ہے جو اگر زیادہ ہو جائے تو firm would like to borrow جب وہ borrow کرنا چاہے گی تو کیا بانڈ issue کرے گی تو بانڈ کی supply بڑھ جاتی ہے جس چیز کی supply بڑھ جائے اس کی price کام ہو جاتی ہے price کام ہونے کا مطلب ہے کہ mark interest rate increase ہو جائے گی اب چونکہ expected profitability زیادہ ہو جاتی ہے boom میں یا recovery کے time period میں تو boom اور recovery کے time period میں جو ہے وہ interest rate increase ہو جاتی ہے لیکن recession کے وقت چونکہ profitable opportunities کم ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے جو demand ہے جو supply ہے بانڈ کی وہ کم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے بانڈ کی prices بڑھ جاتی ہیں اور interest rate inversely related ہونے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے اب expected inflation کو ہم نے demand side پہ بھی discuss کیا لیکن اب اس slide کے اندر اس screen پہ جو آپ کو table show ہو رہا ہے اس کے اندر ہم expected inflation کو supply side سے link کریں گے تو جب expected inflation rate بڑھتا ہے تو بھلے consumer کے لیے یا جس نے bond demand کی ہوئی ہے جس نے bond میں investment کی ہوئی ہے اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے expected inflation rate increase ہو جائے تو اس کے لیے problem ہے لیکن firm کے لیے تو یہ incentive ہے کیونکہ اس کا real cost of borrowing کام ہو گئی تو firm زیادہ bond supply کرے گی bond کی prices گر جائیں گی کیونکہ market interest rate bond کا interest rate inversely related ہے تو interest rate increase ہو جائے government budget deficit بھی ہم نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے government supply of bonds increase کر دیتی ہے جس سے bonds کی prices گرتی ہیں اور interest rate increase ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ سارے factors وہ ہیں جو interest rate میں fluctuation کی وجہ بنتے ہیں لیکن یہ سارے factors صرف اور صرف acid market approach یا bond market approach سے ہم نے پڑے ہیں اگر ہم کسی اور market سے study کریں تو پھر interest rate کے different determining factors بھی ہو سکتے ہیں اب یہ جو ہم نے پڑا اس کو apply کرتے ہیں اس concept پہ جو ہم نے دو تین لیکچر پہلے ڈسکس کیا تھا فشر hypothesis تو فشر hypothesis کیا تھا کہ جتنا expected inflation rate زیادہ ہوتا جائے one to one nominal interest rate زیادہ ہوتا جاتا ہے وہ acid market approach سے ہم ڈائیگرام سے بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے bonds کی demand BD1 ہے اور bonds کی supply BS1 ہے اور point 1 پہ equilibrium ہے جس پہ interest rate I1 ہے اور bond کی price جو ہے وہ P1 ہے اب اگر expected inflation rate بڑھ جائے تو ہم نے اسی لیکچر میں یہ سکھا کہ expected inflation rate بڑھنے سے funds کے لیے incentive ہے کیونکہ ان کا cost of borrowing کم ہو گیا ہے تو وہ supply بڑھا دیں گی اس لیے bonds کی supply cover right side پہ shift ہو گیا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو consumer جس نے bond خریدنا ہے اس کے لیے یہ نقصان دے expected inflation کا زیادہ نہ کیونکہ اس کا real return کم ہو گیا ہے firm کا cost ہے investor جس نے وہ پیسہ invest کی ہے bond میں اس کا return ہے تو اس کا تو کیونکہ return anticipated کم ہو گیا ہے اس لیے وہ bond کی demand کم کر دے گا تو bond کا demand cover left side پہ shift ہوگا تو supply cover right side پہ shift ہوا demand cover left side پہ shift ہوا تو equilibrium point one سے point two پہ پہ پہنچ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا interest rate ہے وہ i1 سے نیچے i2 لکھا ہو گیا ہے تو یہ interest rate یہ نہ سمجھئے گا کہ کم ہو گیا ہے اس axis کی direction ہم نے الٹ کی ہوئی ہے تو i1 سے i2 پہ جانے کا مطلب ہے interest rate one to one بڑھ گیا ہے یہی تو فشر hypothesis کہتا ہے کہ جب expected inflation rate increase ہو جائے تو nominal interest rate one to one increase ہو جاتا ہے یہ ہم نے اب learn کیا asset market approach سے thank you